موسیقی 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 امیدیں باندھ لیں کہ ڈانلڈ ٹرمپ آج آئیں گے تو اس کے بعد بانی پی ٹی یا عمران خان صاحب کی رہائی کا کوئی سلطہ بن جائے گا سٹریٹ آم جی بہت شکریہ میرے خیال میں یہ اسی پہلو کا تسلسل ہے جس میں تحریک انصاف کے کارکران کی رائے بہت غیر متوازن رہی ہے ماضی میں انہوں نے تقریباً چھے ماہ اسی بنیاد پر مہین چلائی کہ انہیں امریکہ کی جانب سے نکالا گیا اور ادھر سے دباؤ تھا جس کی وجہ سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے اس کے اوپر عمل کیا اس لیے اس طرح کی کئی کنٹرڈکشنز تحریک انصاف کی سٹریٹیجی میں موجود رہی ہیں لیکن چونکہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اور وہ پاپولر ہے اس وقت اور بہت سے لوگ اس کے چاہنے والے ہیں تو اس لیے ان کی یہ تمام غلطیاں نظرانداز کر دی جاتی ہیں تو اب وہ اپنے پہلے موقع سے بلکل یوٹن لیتے ہوئے ایک دفعہ پھر امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور اس میں جس طرح ایک زمانے میں پی ڈی ایم حکومت ایک جسٹیفیکیشن پیش کرتی تھی کہ جنہوں نے عمران پروجیکٹ شروع کیا تھا اب وہی ختم کر رہے ہیں تو پرابلم کیا ہے اب تحریک انصاف کے کارکنان بھی یہی جسٹیفیکیشن پیش کر رہے ہیں کہ اگر امریکہ نے نکالا تھا تو اب امریکہ ہی نکالے گا تو وہ میرا خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں ان کے جذبات کی حد تک تو درست ہیں لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا گراؤنڈ ریالیٹیز بھی اس چیز کی اجازت دیتی ہیں یا نہیں تو اس کے لیے ریاستوں کے میرا خیال ہے تعلقات بڑے اہم ہوتے ہیں یہ بات درست ہے کہ ڈالرڈ ٹرمپ ایک غیر روایتی صدر پہلے بھی ثابت ہوئے اور اب بھی ثابت ہوں گے تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ پاکستان کو اپنی پرائیٹیز میں لے کے آتے ہیں اگر لے کے آتے ہیں تو کیا وہ عمران خان صاحب کے لیے کر پائیں گے اور دوسرا یہ ہے کہ پھر ان کی کیا تبقوات ہوں گی کہ ان ریٹن عمران خان صاحب ان کے لیے کیا کریں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ سارے چیزیں ابھی وقت کے ساتھ ساتھ انفولڈ ہوگی اور دونوں طرف سے ہونے والے اقدامات کو دیکھتے ہوئے یہ تجزیہ کرنا آسان ہوگا کہ اب حالات کس رخ پہ جا رہے ہیں جانگیر جدون صاحب میں لیکل اسپیکٹ کی جانے پی آتا ہوں لیکن بھی کہ پاکستانی پاکستان میں بیٹھے ہوئے لانچ بر ڈھگت ہوتے آپ کو واقعی میں لگتا ہے کہ پاکستانی کوئی بھی سیاستدان جو جیل میں ہے امریکہ کے کہنے کے اوپر اس کے رہائی ممکن ہے دیکھیں کر پاکستان کی اسٹاریکلی پروسپیکٹیو میں دیکھیں تو پاکستان کے اندر جب بھی پولیٹیکل کے کیسز بنے ہیں پولیٹیشن کے اوپر تو کسی نہ کس طرح سے بیرونی جو طاقتیں ہیں چاہے وہ سعودی ریبیا ہو چاہے گلف ہو چاہے انگلینڈ ہو چاہے امریکہ ہو تو ان کا کچھ نہ کچھ اثر تو ہوتا ہے چاہے وہ ڈیریکٹلی نہیں کہتے لیکن انڈیریکٹلی کسی نہیں کی طرح سے اپروچ تو کر سکتے ہیں گورنمنٹ کو اس میں تو کچھ شک نہیں ہے اب آگے گورنمنٹ کی مرضی ہے کہ وہ کیا ان کی جو بیک ڈور ڈپلومیسی ہے یا بیک ڈور اپروچ ہے اس کو آنر کرتے ہیں نہیں کرتے یا کوئی کنڈیشن رکھتے ہیں جی کہ ہم اس کنڈیشن پر یہ ماننے کو تیار ہے جتنے بھی پلوٹیکلی لوگوں کے آگینسٹ کیسز ہوتے ہیں وہ پلوٹیکلی ہوتے ہیں اور اس کو پلوٹیکلی انڈل کیا جا سکتا ہے اس میں تو کوئی دور آئے نہیں ہے اگر آپ پیورلی لیگل دیکھیں تو لیگل چیزیں تو اس میں کم ہی ہوتی ہیں پلوٹیکلی ہوتی ہیں کہ ایک بندے کو پاور سے دور رکھنا ہے دوسری کو پاور میں لانا ہے تو پاکستان کے اندر تو یہی پچھلے کتنے عرصوں سے کھیل تمہیں چال رہا ہے جب میہ نواز شریف کو اٹھانا تھا تو ان کو لے آئے اب ان کو اٹھایا ہے تو ان کو پیورل پارٹی کو ایک مشرکہ گورنمنٹ لے آئے تو ہو سکتا ہے کہ اگر ان کی کوئی لابی وہاں پہ ہو یا کسی بھی جگہ ہو تو اس میں تو کوئی دور آئے نہیں ہے نا کوئی کہہ سکتے کہ یہ نہیں ہو ہو سکتا ہے بیک ڈور ڈپلومیسی بیک ڈور چینل سے بھی اپروچ کے سکتا ہے اگر ڈیریکٹلی نہ بھی کہیں تو اگر ڈیریکٹلی کہیں گے تو پھر تو کہیں گے جی ہمارے انٹرنل معاملات میں انٹریفیرنس ہے اب دیکھیں نا جیس طرح ہمارے ڈاکٹر آفی صدیقی وہاں پہ کہا دے تو امریکہ نے نہیں بات مانی کتنی کوشش تو کیا پاکستان نے ڈیلیگیشن بھی بھیجے ان کو ملنے کے لیے انہوں کو آیا جی آپ راہ بھی کریں علاقہ اس کے بھی تو کیس جھوٹا تھا آفی صدیقی پہ تو اب ملکوں کا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کے آپس میں ریلیشن جو ہے کہ ساتھ تک کسی چیز کو مولڈ کر سکتے ہیں کسی چیز کو اس کے راہ میں رکاوٹ اٹھا سکتے ہیں نہیں اٹھا سکتے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہماری ڈیپلومی سی پی ہے ہمارے جو فارن ریلیشن ہیں امریکہ کے ساتھ تو آبیس کی امریکہ جو ہے ایک باثر ملک ہے اگر وہ اس طرح کہہ دیتا ہے تو اس سے کچھ اثر ضرور پڑے گا ایسار رانہ صاحب یہی سوال میں آپ کے سامنے بھی رکھنا چاہوں گا بانی پی ٹی آئی کی رہائی کو لے کر پاکستان طریقہ صاحب نے تمام تر امیدیں اب ڈانالڈ ٹرم سے باندھی ہیں دو یو تنک یہ جسٹیفائیڈ ہے یا واقعی اس کا ایک اپنی امپیکٹ ہوگا ایک تو یہ کہ یہ پہلے بات کا اقرار کرنا چاہیے کہ کیا امریکہ ایسا کر بھی سکتا ہے یا نہیں اس پوزیشن میں ہے یا نہیں تو وہ ماضی میں ہم نے دیکھ لیا جیسے وہ میاں نواشیف صاحب کو جیل سے اٹھا کے لے کے گئے کوئی وہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے پھر امران خان کو کہ حکومت جیسے گئی وہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے بھٹو کو فانسی ہوئی اس نے پہلے خط دکھایا کہ امریکہ نے یہ خط لکھا ہے تو وہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے ہم ان پانچ ممالک میں شامل ہیں جو امریکہ کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں تو ہم امریکہ کی بات کو کیسے ارد کر سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر فرض کریں امریکہ ایسی کوئی کوشش کرے گا بھی تو کیا امران خان اس کوشش کو مان لے گا تو میری جوابیں نہیں مانے گا امران خان ٹرم کے ذریعے رہا ہونے سے بہتر ہے کہ وہ یہ جیل میں ہی وہ اپنی جان دے دے اور یہ اس کے ذہن میں کلیٹی ہے کہ وہ ٹرم کے ذریعے آکے اپنی ساری زندگی کی سٹرگل کو کوکھاتے میں نہیں فیکے گا وہ کبھی بھی اپنے پر یہ دھبا لگنے نہیں دے گا کہ وہ نوازشف ٹو ہے اور اس کو بھی اسی طرح نکالا گیا جیسے نوازشف صاحب کو نکالا گیا تھا تو یہ پی ٹی کہ لوگ بارال جتنا مرضی شور مچائیں کچھ بھی کریں لیکن حقیقت یہ ہے لیکن ایک بات آپ مجھ سے ضرور پوچھیں کہ پھر یہ کیوں شور مچا رہے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ کو سسٹم کے یقین نہ رہے جب آپ کو عدالتوں سے انصاف کی توقعوں نہ رہے جب آپ کو حکمرانوں سے رہن کی توقعوں نہ رہے تو آپ ان سے زیادہ طاقتوروں کی تب دیکھتے ہیں اور یہ ریاست کے لیے ایک بہت بڑا سوال ہوتا ہے کہ ریاست میں رہنے والے لوگ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ ریاست اتنی کمزور ہے کہ وہ غیر ملکی آقاؤں کے حکوم پہ چلتی ہے سعودی عرب کے حکوم پہ چلے گی سعودی عرب جب چاہے نواز شیف کو لے جائے امریکہ جب چاہے نواز شیف کو لے جائے تو یہ تو ریاست کے لیے ایک بہت بڑا کوئیسٹن ہے ابھی میرے بھائی پوز سے پہلے جاتے دکتر آفیہ صدیقی کی بات کر رہے تھے تو اسی سے پاک امریکہ تعلقات کو سمجھ لے کہ وہ ہماری بیٹی کو اٹھا کے لے جاتا ہے اس کے ساتھ بدترین ٹورچر کرتا ہے ہم ریون ڈیویس کو اس لیے جیل میں آزان کی آواز کم کر دیتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ صبح کو ڈسٹرپ کرتی ہے تو اس سے ہمیں اپنی خود مختاریات اور ساری چیزیں جو ہیں اس کے سمجھ آ جانے چاہیے کہ ہم کتنی ہمارچے پیدی چے پیدی شوربہ تو ہاں اگر ٹرمپ چاہے گا تو وہ بھی سکتا ہے کیونکہ آئی اس کتے کے اندر جو پاک امریکہ تعلقات پاک چین تعلقات ہیں وہ بڑا میٹر کر رہے ہوتے ہیں اور ہماری موجودہ ریجیم جو ہے وہ ڈیفینیٹلی چین کی طرف زیادہ رجوع کر رہی ہے اور پاکستان کی مثال ایک ایسی کپسورت لڑکی کی ہے جو دو چودریوں کے ساتھ فلٹ کرتی ہے جو ایزی لوڈ تراتا اس کے ساتھ جاتی ہے ماجید صاحب ایسار رانہ صاحب کی بات سے آپ کس حد تک متفق ہے کہ وہ ایزی لوڈ والی لڑکی والی مصاد جو نے دی ہے کس حد تک آپ متفق ہے جی میں تو ان سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا میرا خیال ہے کہ بطور ریاست پاکستان اتنا چالاک نہیں ہے کہ وہ دونوں طرف سے ایزی لوڈ لے لے اس کا ہر دل ہی ٹوٹتا ہے اور اسے دھوکے ہی ملتے ہیں اور پھر وہ ایک نئی محبت کی تلاش میں کسی اور محبوب کی طرف دیکھتے ہیں اس لیے پاکستان ابھی تک دونوں سے بیق پک فائدے نہیں اٹھا پایا وہ ایک طرف جھکتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دوسرا محبوب نارالز ہو چکا ہے تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ابھی تک پاکستان اس بیلنس کی تلاش میں ہے لیکن وہ بیلنس کر نہیں پایا تو ابھی بھی یہ جو سی پیک ٹو کا معاملہ چل رہا ہے اور جس میں فل ٹھوٹل پہ چیزیں ہیں اور پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایک نئی رفتار کے ساتھ یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں ترقیاتی منصوبیں ہوں امپورٹ ایکسپورٹس ہوں چائنیز کی پاکستان میں حفاظت ہو یہ سارے معاملات کے اوپر حکومت نے ایک نیا سٹینڈ لیا ہے اور ایس ای ایف سی کے ذریعے پاکستان بھی اس حوالے سے مطابق ہیں اب یہ سارے معاملے کے اندر امریکہ کو کس طرح ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے ان کی ہاں یا نہ کا کتنا یہاں پہ انکان ہے اس کے مانے جانے کا یا اس پہ انکار کرنے کا یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر اگر آپ اس طرف جھک جاتے ہیں تو جس طرح امران خان صاحب کے زمانے میں ہوا تھا کہ سی پیک متاثر ہو گیا تھا اور آپ کو ایک دوسرے پلڑے میں اپنا وزن ڈالنا پڑا تھا تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کامیابی سے دونوں فریقوں کو ساتھ چلا پاتا ہے اور ابھی بھی یہ ہوگا کہ اگر امریکہ سے کوئی اس طرح کا مطالبہ آتا بھی ہے تو پھر اس کو گیج کیا جائے گا اور یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے بدلے میں کیا لیا جا سکتا ہے یا محض ان کی جو طاقت ہے اسی کو استعمال کرتے ہوئے وہ اپنا منصوبہ منوالیں گے جاہیر صاحب اگر ریسنٹ ساری لیگل فرنٹ کے اوپر گورنمنٹ اپنے آپ کو چاروں طرف سے سیکیور کر چکی ہوئی ہے کہ جو جو مقاصد سے وہ حاصل کر لیے ہیں تو سر کیا سمجھا جائے کہ اب معاملات جیسے چل رہے ہیں اس گورنمنٹ کے جس پیٹرن پہ جس انڈرسٹیننگ کے ساتھ چل رہے ہیں اب یہ معاملات ایسے کیسے ہی چلتے جانے ہیں انہیں دیکھیں فیلہ حال تو گورنمنٹ ابھی ہی تو آٹھ مہنے ہوئے ہیں تقریبا گورنمنٹ کے تو جب گورنمنٹ کا ڈیڑ یا دو سال پورے ہوتے تو اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ گورنمنٹ آگے 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 فردر سٹیبلائز ہو رہی ہے یا ڈی سٹیبلائز ہو رہی ہے یا اس کو جہوں کا تون رہنے دیا جائے گا پاکستان کے اندر آپ کو بتا ہسٹری ہے کہ بہت کم ہی ایک دو دفعہ گورنمنٹ ٹرم پوری کی ادروائز گورنمنٹ جو ہے پچھلیے کے دیکھیں بین ازیر کی گورنمنٹ دیکھیں پی ایم ایل ایم کی گورنمنٹ دیکھیں تو دو ڈائی سال جب ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ کھینچہ تانی شروع جاتی ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کس طرح سے گورنمنٹ سے جان چڑھاتی ہے یا وہ نئے الائز کی طرف جھک جاتی ہے تو ابھی یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی تو گورنمنٹ جو ہے وہ ابھی ایکسٹینشن بھی دے دی ہے تین کی جگہ پانچ سال ابھی وہ ٹرنیرو ٹام بھی کر دی ہے پانچ سال تو اپرینٹی تو لگ رہا ہے کہ انہوں نے پانچ سال کا پلان پورا بنایا کہ پورا کریں گے لیکن پاکستان کے اندر کوئی سرٹینٹی سی آپ نہیں کہہ سکتے پہلے جب امران خان کی گھومت آئی تھی تو انہوں نے پانچ پلس پانچ دس سال پانچ دس سال کا پلان بنیا تھا کہ دس سال تو ان کا بھی پلان جو ہے وہ لمبا لگتا ہے لیکن یہاں پہ کوئی پرڈیک کرنا بہت مشکل ہے لیکن دو ڈائی سال کے بعد جو ہے پھر آگے ایک جو کورس اف ایکشن ہے یا فیوچر ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ گورنمنٹ کس طرح اپنا باقی اٹھنے اور پورے کر کیونکہ یہ کلوشن گورنمنٹ ہے تو ایک کلوشن پارٹنر بھی گورنمنٹ سے کسی طرح سے بھی یا ان کو لانے والے ہیں یا وہ پیچھے کر دیتے ہیں یا وہ خود پیچھے ہو جاتا ہے تو پھر گورنمنٹ کا سکیبلائج رہنا مشکل ہو جاتا ہے تو پیپلز پارٹی نے ابھی تک کیابینٹ کے اندر وزارتیں بھی نہیں لی ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ ایک سال دو سال کس طرح گورنمنٹ کے ساتھ چلتے ہیں تو یہاں پہ تو ایک کے ان کو لانے والے کہتے ہیں کہ آپ پیچھے آٹھ رہے ہیں گورنمنٹ کو گرانا چاہے تو دو دن میں گرا سکتے ہیں دوسر میں وہی عرض کر رہا تھا نا کہ جہاں جہاں سے بھی پرابلم ہو سکتا تھا یا خدشاہ تھا یا خدرہ تھا گورنمنٹ کو خانجاز صاحب نے بھی ماضی میں کہا کہ جی ہو سکتا ہے آٹھ روڑی کا الیکشن کھول دیا جائے منصوری شاہ صاحب جی بسٹس بن جائے تو تو وہ تو انہیں سارے فرنٹ کور کر لیے بھی نا فر ٹائم بھی دیکھیں فرنٹ کور کرنے کی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ آپ جن لوگ کے ساتھ وان پیج پہ ان کے ساتھ کتنا سموت لی جائیں گے کتنا آگے تک جو ہے وہ آپ کو پرداشت کریں گے آپ ان کو پرداشت کریں گے دو ڈائی سال کے بعد جو ہے چیزیں بعض کو ایسی ابرپٹی چینج ہو جاتی ہیں کہ پھر ان کے لیے بھی چلنا مشہور جاتا ہے اور آپ کے لیے بھی تو اب کیونکہ امریکہ کے اندر بھی انٹرنیشنلی بھی ایک چینج آ چکی ہے تو ڈیفنیٹلی گورنمنٹ کے تعلقات پر بھی کچھ نے کچھ اثر پڑے گا کیونکہ جن لوگوں نے ٹرمپ کے خلاف بیان دی ہے انہوں نے اپنے باقی چیزیں ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کس طرح سویٹی جائیں یا کیا سٹینڈ لیا جائیں تو یہ ڈیپنڈ کرتا ہے اب آگے نیکس جو جب ٹرمپ جو ہے وہ آفز اکوپائی کرے گا تو اس کے بعد پر 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 چلے گا کہ ہمارے تعلقات وہاں بھی کس طرح رہتے ہیں کیونکہ دیکھیں نا آئی ایم ایف کو اگر امریکہ جنڈی دکھا دے جی کہ آپ نے ادھر یہ کام نہیں کرنا ہے امریکہ نہیں چاہے تو وہ نہیں ہو سکتا ہے امریکہ جہاں پر چاہتا ہے کہ کام کرو تو وہ ہو جاتا ہے تو یہ ڈیپنڈ کرتا ہے کہ آگے ہمارا آنے والا سال ہے وہ کس طرح ہمارے تعلقات رہیں گے اور انٹرنلی اور ایکسٹرنلی ہم کس طرح مسائل کو ٹیکل کریں گے ایسار رانہ صاحب کیا لگتا ہے کہ گورنمنٹ نے سارے فرنٹس پر خود کو سیکیور کر لیا ہے لیکن آگے بھی پرابلم آ سکتے ہیں یا پاس سال ایسے ہی پورے ہوں گے سکون طریقے کے ساتھ یار ساکر بہاپنا پرانے ساتھی ہو آپ پاکستان کو بہت اچھیتا ہے جانتے ہو ہر حکمران یہ سمجھتا ہے کہ اس نے نئی اپائنمنٹس کر لی یا سینشن دے کے سیف کر لیا ہے پھر پتہ چلتا ہے نواشیر صاحب تین دفعہ انہی لوگوں کے ہاتھوں گھر گئے نا جنہیں انہوں نے بڑے اعتماد سے اپائنٹ کیا تھا اور لوگوں کو آگے پیچھے کر کے بھٹو صاحب کو لے لیں تو یہ ایسی یہ کام خیال ہی ہوتی ہے ہماری کہ ہم اس طرح سیف ہو جائیں گے اور اس طرح کوئی سیف نہیں ہوتا اور اگر کوئی سمجھے کہ ایسے میں ساری چیزیں کر کے ایکسینشن دے دوں گا جوڈی شی کو میں وہ کر لوں گا اور میں سیف ہو جاؤں گا تو اس سے بڑی کام خیالی اور ہماکت کوئی نہیں ہے یہ پاکستان ہے یہ انہونیوں کا ملک ہے یہاں پہ یہ وہ کچھ ہو جائے تھا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے شباشل صاحب پہ 16 ارب روپے کی منی لانڈنگ کے فردے جوم لگنی تھی اور فردے جوم جیس دن لگنی تھی اوز دن جیج صاحب سے فردے جوم نہیں پڑی گئی پتہ نہیں ہے نا کارپور لائسن جون ان کا آگر کوئی ہو ٹھیک ہے نا تو اگلی سماعت پہ پتہ چلا جی وہ تو وزید اعظم ہو چکے ہیں یہ پاکستان ہے یہاں پہ یہ اس طرح سکیوڑ یہ کوئی اپنی طرح سے یہ سمجھ دیں کہ ہم ایک محفوظ گھر میں بند ہو گئے جس کے اندر سے سارے جو کنڈیاں ہم نے لگا دی ہیں لیکن انہیں نہیں پتا اندر ایک چیز جو موجود ہے نا وہ ہے تقدیر جو جب کسی کا بیڑا غرق کرنا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کنڈی نا سرکا کنیاں سدھا اندر آ تو یہ سارے باریت نالک اندر ٹپ کے مصیبت اندر آ جاتی ہے اور یہ پال چکے ہیں مصیبت صاحب محفوظ لفظوں میں کہہ رہا ہوں یہ آسیب علی زرداری صاحب جا کے چار ہفتے کے لیے باہر بیٹھ گئے آج پر ضرور امان بھی چلے گئے مریم بھی چلی گئی نوازشیف صاحب بھی باہر ہیں یہ لندن میں کیوں کٹھے ہو رہے ہیں کیا چک کریں کیا کونسا ایسا مسئلہ اقدم ہو گیا جو یہ خاموشی سے سب باہر جا رہے ہیں ذرا اس کوک کی کڑیاں تو کسی ٹپ ملائیے گا کہ یہ کیوں ایسا ہو رہے ہیں تو آپ کو سمجھ جائے گی کہ جب انسان بہت زیادہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے تو سمجھ لیں وہ سب سے زیادہ غیر محفوظ ہو جاتے ہیں اور یہ شہباز حکومت فینک ہے اور شہباز حکومت کے یہ جو لوگ ہیں وہ فینک ہیں ان کو انہوں نے کہ یہی سے سیچوریشن پوائنٹ شروع ہوتا ہے ناظرین مجھے یہاں پہ ایک چھوٹا سا بیک لینا ہے میرے ساتھ رگے گا ویلکم بیک ناظرین ماجی صاحب بدایے تو اسار رانہ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ہر چیز انپرڈکٹیبل ایک مومنٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے بڑ تحریک انصاف کو دیکھیں نا کہ ایک دعا پھر سے ایجٹیشن کی پولٹیکس کل پھر وہ سوابی میں جلسہ پرسو کرنے جا رہے ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کے بعد ایک سٹریک ہے جلسوں کی لمبی چوڑی اعتجاجی تحریک پھر سے آغاز کیا جا رہا ہے تو تحریک انصاف کس حد تک کامیاب ہو سکے گی آپ کے نزدیک گورنٹ کو ہلانے میں یا کوئی ڈیل حاصل کرنے میں یا ٹیبل پہ لانے کے لیے ان تمام لوگوں جن سے وہ بات کرنا چاہتے ہیں میرا خیال ہے کہ جب یہ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں حکمران کے معاملہ بہتر ہو گیا اسی وقت خرابی ہوتی ہے ہمارے سامنے پہ ہی مثالیں ہیں تو انصاف کا جو معاملہ ہے وہ اس لیے دلچسپ ہوتا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف نے یہ سٹریکی بنائی تھی کہ انہوں نے ایک حکومت مقالق تحریک چلانی ہے جس کی بنیاد کا حکومت پر دباؤ پڑے گا اور وہ کچھ آسانیہ لے سکیں گے اس کا ایک مصدرک انپریشن نہیں بنتا اور یہ سب سے بنا مخبصہ اس وقت تحریک انصاف کو در پیش ہے اور انہوں نے پنجاب میں جو جلسے کیے جو افجاج کی کالز بھی اس سے جو اثر پڑھنا چاہیے تھا کارکنوں کو متحرک ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں ہوا تو جو ایڈیٹیشن کی پولٹکس ہے اس میں پنجاب کی حد تک تو تحریک انصاف ناکام نگراتی ہے دوسرا معاملہ یہ ہے کہ سوابی میں یا خیدر فکتون فارم ایک رہی ہے بھی جلسے کرنے کا کوئی فائدہ اس لیے نہیں کہ وہ ان کا ہوم گراؤنڈ ہے یہ بلکل ایسی ہے جیسے پیپلز پارٹی گھوٹکی میں اور سکھر میں بڑے بڑے جلسے کرنا شروع کر دے کہ وزیادن شہباز شریف گھبرا جائیں گے ایسا تو نہیں ہوگا تو مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پہ ان کو اپوزیشن کا تاثر دینا ہے پھر انہیں پنجاب میں ہی پلے کرنا پڑے گا اور یہاں پر ان کا اپوزیشن وقت کے ساتھ خراب ہتا جا رہا ہے اور جب کسی بھی اپوزیشن جماعت کی تحریک کا اپوزیشن خراب ہو جائے تو انہیں اپنے مقاصد حاصل کرنے میں خاصی مشکل کا سامنا ہوتے ہیں یاگر جدون صاحب ابھی سپریم کورٹ کی چینجز نہیں چیف جسٹس کا آنا تعداد بڑھ جانا اسلامباد ہائی کورٹ کی چینجز کی تعداد بڑھ جانا سر یہاں پر تحریک انصاف اور باقی جو جماعتیں ہیں ان کو کوئی ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کوئی بہتری آئے گی ان ڈیز ٹو کام اور ان کو کوئی جس طرح وہ کہتے ہیں کہ انصاف نہیں مل رہا تو کوئی چیزیں بہتر آئیں ہوں گی ان کے لئے دیکھیں میری اس میں بڑی ڈیفرنٹ اپنین ہے میں چھبیسیویں آنویں ترمیم جو ہے وہ کسی خاص مقصد کے لئے لائے گی تھے اس میں عوام کی بہتری کوئی نہیں ہے کوئی بندہ یہ نہیں بتا سکتا کہ اس ترمیم سے ایک عام سٹیزن کو کیا فائدہ ہوگا اگر اگر مقدمات کی تیز تر بسپوزل ہوگی تو وہ تو مقدمات جتنے ہیں وہ نیچے لوگر کورٹ میں زیادہ لوگوں کو پرابلم ہوتے ہیں اور وہاں پر لاکھوں کی اتداد میں مقدمات جو ہے پائل اپ ہیں یا سٹک اپ ہوئے ہیں وہ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جو مقدمات سٹک اپ ہوتے ہیں صرف عدلیہ ذمہ دار نہیں ہوتی اس میں گورنمنٹ بھی سٹیک اولڈر ہے اس میں وکلاہ بھی سٹیک اولڈر ہوتے ہیں اور جو آپ کا گورنس سٹرکچر ہے وہ بھی مقدمات کو بڑھاتا ہے مثال کے طور پر اگر میں آپ کو اسلامباد کی ایک 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 جامپل دوں کہ اسلامباد کی عدالتوں میں سب سے زیادہ جو لٹیگیشن ہے کم زیادہ نہیں تو پچاس پرسنٹ جو ریٹ پیٹیشن یا لٹیگیشن آتی ہیں وہ سی ڈی اے کے ہوتی ہیں تو اگر آپ اپنا گورنس سٹرکچر ٹھیک بنائیں اس طرح پولیس کا ڈپارٹمنٹ دیکھیں پروسکوشن کا ڈپارٹمنٹ دیکھیں ان کے لئے گورنس آپ کی ٹھیک ہو تو پھر کیسز جو ہیں وہ کم سے کم بنتے ہیں پھر کیسز کی تعداد کم ہوتی ہے لیکن پاکستان کے اندر یہ نہیں ہے پاکستان کے اندر ایک ہی کہتے ہیں جی ڈالتوں کے اندر بہت مقدمات ہیں ڈالتیں کام نہیں کرتی جیجوں کی تعداد بڑھا دیں بھائی امریکہ جیسا ملک کتنا بڑا ملک ہے وہاں پہ جیجوں کیتنی تعداد ہے اب یہ وہاں آپ کے دیفنیٹلی کہیں گے کیونکہ وہاں پہ رول آف لا ہے وہاں پہ گورنس ٹھیک ہے وہاں پہ کیسز زیادہ نہیں ہوتی ایک ایسا ملک جیس میں پچیس کروڑ عبادی ہے اسے بہت بے تاشا کیسز ہیں اور زیادہ تر کیسز جو ہیں لینڈ کے آپ کا اپتوار سسٹم بلکل ایپسلوٹلی آؤٹ ڈیٹڈ ہے اس کو کوشش ٹھیک ہے ڈیجیلائز کرنے کی لیکن پرفیکٹلی گورنمنٹ ہوئے وہ کسی نظر یہ بھی نہیں پہنچ سکی ہے کوئی اس پہ ڈیفنیٹلی آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کرپشن ختم ہو گئی ہے یا وہ کام جو پہلے ہوتے تھے وہ ابھی نہیں ہو رہے تو آپ کے پاس سسٹم ہی نہیں ہے اس ملک کے اندر کوئی انسٹیوشن ایسا ڈیولپ نہیں کر سکے نائی پالیٹیشن اور نائی جو لوگ گورنمنٹ کو لاتے ہیں اور گراتے ہیں تو ہر بندہ اپنی ایک واحد کرسی کو بچانے کے چکروں میں ہوتا ہے تو پاکستان کے اندر ایسا جو ہے نا کوئی بھی انسٹیوشن آپ مجھے بتا دیں جو پرفیکٹلی گورننس اس کی ٹھیک ہو رول آف لا پہ کانسٹیوشن پہ یا اپنے لا کے مطابق کام کر رہا ہو آپ جدر بھی جائیں گے یا آپ سفارے سے کام کرائیں گے یا رشوت سے کام کرائیں گے یا کوئی ڈنڈا اوپر سے لگائیں گے اس کے علاوہ ان تین کاموں کے علاوہ پاکستان میں ایک آپ چھوٹا سا کوئی یوٹیلٹی کے کنیکشن لے لیں وہ ٹائم پہ نہیں ہوتا کسی کار دے گھنٹے میں لگ جاتا ہے کسی دو 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 مینے خواری کرنا پڑتی عام بندے کو تو کوئی سسٹم جس کے جس سسٹم کے آپ پیسے دے کے خریدنے چاہتے ہیں وہ بھی آپ نہیں مطلب آپ پرچیز ہی نہیں کر سکتے کچھ چیز پراپرلی گورنمنٹ کی جو یوٹیلٹیز آپ خریدنے چاہتے ہیں تو گورنمنٹ کی جو سٹرکچر ہے نا گورننس وہ بہت انتائی جو ہے کمزور ہے ویسے ہم کہتے ہیں یہ ماری عدلیہ کا نمبر جو ہے وہ سب سے نیچے ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عدلیہ کے اندر بھی کوئی مطلب مسائلی طور پر کوئی امپروومنٹ نہیں ہے لیکن اس کی صرف عدلیہ ذمہ دار نہیں ہے اس میں باقی جو سٹیک ہولڈر ہیں وہ بھی ذمہ دار ہیں ایسار صاحب ایونچلی وی آؤٹ کیا ہے پاکستان تحریکہ انصاف کے پاس کہ آجیٹیشن سے ہی عمران خان صاحب باہر آئیں گے آجیٹیشن سے ہی پاکستان تحریکہ انصاف کو سپیس ملے گی یا ایونچلی ان کو سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کر پاس کرنا پڑ گی جوڈیشن کے حوالے سے کہنا چاہ رہا تھا آپ کو بہت بہت مبارک ہو وہ جوڈیشن جس کے پاس اختیارات میں وہ زیرو ہیں اب مرات میں وہ ہیرو ہو گئی ہے اور ماشاءاللہ پاکستانی عوام بھوکی مریں لیکن سپریم کورٹ کے ججیز کا وہ اٹھ سٹھ ہزار سے بڑھا کے ساڑھے تین لاکھ روپے اور جوڈیشن الاناؤنس ساڑھے چار لاکھ سے بڑھا کے ساڑھے دس لاکھ کر دیا گیا اور یہ نوٹلکیشن بھی ہوگی ماشاءاللہ پاکستان میں کسی کی غربت تو کم ہوئی چلو اگر وہ کوئی فیصلے نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں خرچے تو کر سکتے نا آرام سے تو یہ ایک اچھی بات ہے پاکستانی جوڈیشن کے حکومت دیکھیں مار نہیں رہی ساتھ ٹوفی بھی لیتی ہے اور جوڈیشنی کو تو ان پہ انہوں نے گوڑا بھی رکھا گیا اور اس کے ساتھ اس کے موہ میں اچھے اچھے ٹوفی بھی ڈال ایسی جوڈیشنی نے خی کوئی فیصلے کرنے ہیں اور ہماری ادارے اور ہمارے حکمران عوام سے اسی لیے میچ نہیں کرتے کہ نیچے غربت بھوک بیچارگی ننگ مایوسی یہ سب کچھ ایسے نیچے تیاریتے ہیں اور اوپر خوبصورت بادل ہوتے ہیں بیٹی پاپکون خرید لیں یا پی آئیے خرید لیں نہیں پاپا پی آئیے خرید لیں ساتھ چھے نیتیارے بھی خرید لیں اور نیچے ایک باپ جو ہے وہ اپنی بیٹی سے کہتا ہے کہ بیٹی میں تیرا جہز نہیں کٹھا کر سکا تو بتا تو مرے گی ہے میں مرے گی تو ان اس طرح کے ایک ملک کے اندر آگر آپ یہ کہیں کہیں کہ ظاہر ہے وہ انہوں نے بھی سروائیو کرنا ہے اور انہیں جہاں سے موقع ملے گا اگر امریکہ سے موقع ملے گا تو اسے ضرور استعمال کریں گے لیکن ایک بات میں آپ کو پھر بتا دوں عمران خان مرنے مر جائے گا وہ ان جماعتوں کے ساتھ نہیں بیٹھے گا میں آپ کو بار بار بات کہتا ہوں کہ وہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھے گا ایسار صاحب تھوڑا سا میں کرنٹ افیر سے نکل کے آپ کو لہور بھی واپس لانا چاہ رہا میں کل سے لہور آیا ہوں سر استفاہ اور پچھلے سال کی سموک کو لے کر یقین ماننے کے سانس بند ہو رہا ہے لگ رہا ہے کہ گیاس چیمبر کے اندر ہیں گورنمنٹ آپ کو نظر آئی ہے پرٹیکل پنجاب گورنمنٹ کیا آپ میرے لہور کے ریزیڈنٹس کیلئے کچھ کرتی ہے پچھلے ایک سال سے یہ شہر مچارے تھے رولر ڈال دے سموک کے لیے بہت کام تغیی تو لطیفہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ آدھی رات کو نیک بچہ اٹھ کے رونے نکھے تو اس پیلے سمانے لگ گئی تو ساتھ پیلے بندہ بندہ بھولا 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 بچے نہیں بھولا تو تم نہ افرڈ کرو یار تم جتنی افرڈ کرتے اس موگ اتنی بڑھتے تاریخ کے بلند سطح پر چلی گئی اتھے پہنے تو اڈیٹ دا مات اتھے پہنے تو اڈیٹ ٹھیک ہے نا اور میں کہتا اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے یہ لوگ ان کے بچے استضاع کے اندر سانس لے سکیں وہ تو بھاگ جاتے ہیں باہر جب محول یا یہاں پہ بھی ہوں تو مری میں یا گلیات میں رہتے ان شہر سے تعلق ہی کوئی ان کا ان شہر والوں سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ تو پانچ منٹ بعد گلیات میں چلے جاتے یا اٹھ کے باہر چلے جاتے مرنا تو ہم نہیں ہوتا ہے تاکہ میں لاور کا ہوں لاوریہ ہوں خدا کی قسم آپ جائیں سڑکو وہ بیچارے کیڑے مکوروں کا کیا تصور ہے جو ریڈیا لگا کے بیٹھے میں جو دکھانے لگا کے بیٹھے میں ان کے بچے نہیں وہ کسی کا باپ نہیں ان کے کوئی اولاد نہیں وہ اپنے اولادوں کے لیے یہ روز زہر اپنے اندر اٹھاڑ کے جاتے اور مرتے بڑے لوگ مر رہے ہیں انہیں کوئی خوف خدا ہی نہیں کیا کہ سکتا مر ناظرین مجھے یہاں پہ ایک ناظرین اس سیگمنٹ میں بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی احتجاجی تحریک برسو بھی ایک جلسہ ہے اس کے بعد خبریں یہ ہے خالد یوسف چونجلی صاحب سینئر ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد صاحب علیکم سر جی و علیکم السلام سر جلسے جلوس ایک پھر احتجاج بانی پی ٹی ای کی انسٹرکشن پارٹی کو ہیں کیا کیونکہ آپ کی روٹین میں ملاقات ہوتی رہتی ہے بانی پی ٹی ای سے انسٹرکشن ہیں کیا امران خان صاحب کی دیکھیں جی میں تو اس کے حوالے سے چند جو پالیسی اہم جو نقات ہیں ایک تو سپرین کورٹ ہو یا جتنے بھی انصاف دینے والے ادارے ہوں وہ ان کو اس وقت ٹیک آور کر لیا گیا ہے اور ان کو اس حد تک اپاج اور معذور کر دیا گیا کہ وہ کوئی بھی عوام کا بنیادی حق نہیں فرام کر سکتے تو لا مالا طور پہ سٹریٹ مومنٹ ہی اور سڑکوں پہ آنا ہی وائد حال ہے قانونی جنگ ایک طویل ارسے سے لڑتے آ رہے ہیں لیکن جتنی بھی قانونی جنگ لڑی جاتی ہے اور اس وقت جو قانونی جنگ کے نتیجے میں ریلیف دینے والے سارا دینے والے آداریں ان کو بھی ٹیک آور کر لیا گیا ہے تو پاکستان کے عوام جو ہے اور برپور طریقے سے اس بار نکل نا دیکھیں جی عوام نے آٹھ فروری کو فیصلہ دے دیا تھا اور اس کو ہی تسلیم کر لیا جاتا تو یہ عوام سے مذاکرات کا کامیاب ہونے کا ایک ثبوت ہوتا لیکن جس طرح آٹھ فروری کے منڈیک پر ڈاکر ڈالا گیا آئینی ترامین کی گئی قوانین منظور کی تمام راستے ہی بند کر دی گئے عوام کے لیے بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی کہ وہ کسی بھی قانونی فورم پر جاتی وہ لڑے سلمان اکرم راجہ صاحب کا بیان تو انہوں نے خود کہا میری ساری عمر عدالتوں کے اندر گزری ہے لیکن میں بھی سمجھتا ہوں کہ سڑکوں پہ آئے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے یہی ہمارا پالیسی بیان ہے اس حوالے سے عمران خان صاحب سے آپ کی روٹین میں ملاقات ہوتی رہتی ہے خان صاحب کے ہائی سپیرٹ میں ہے کہ خان صاحب تو ایک تو ایک مہینہ ان کو قید تنائیب میں رکھا گیا لیکن وہ اپنی اسی طرح سپیرٹ کے اندر موجود ہیں اسی طرح اپنے عظم اور جذبے کی طرح موجود ہیں جیسے وہ زمان پارک یا بنی گالا کے اندر ہوا کرتے تھے تو ان کا جذبہ اسی طرح موجود ہے چونکہ عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے اور وہ اپنی عوام کے ساتھ کنیکٹ ہیں اور جو مایوسی اور اس طرح کی کوئی بھی بات ہے اس پہ خان صاحب نے بلکل واضح ایک بات کہی ہے ملک سے باہر جانے کے حوالے سے بھی جو آج کل بات ہی کی جا رہی ہے بلند ہو جو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں ہمت آر جاتے وہ اس طرح کی بات یا اس طرح کا کبھی بھی بیان وہ نہیں دیا کرتے حالی بھی بتائیے گا کہ پاکستان ترکین صاحب انہوں نے تو عمران خان صاحب کی رہائی کے لئے امریکی صدارتی الیکشن کے ساتھ باندھ کیا عمران خان صاحب نے بھی ڈانل ٹرم کی جیت اور اس بار بات کی ہے دیکھیں جی انہوں نے ٹرم کی جیت کے اوپر مبارک بات پیش کی ہے بنیادی طور پر ٹرم کا ایک ایرہ تھا آپ اس کو اس انگل میں دیکھ لیں کہ بہت سے حوالوں سے اس نے وہاں کا جو جابرانہ نظام تھا اس کے خلاف لڑکی کامیابی حاصل گئی ہے اور یہ بنیادی طور پر وہاں امریکی عوام کی کامیابی ہے تو اس پر انہوں نے مبارک بات پیش کی ہے لیکن جہاں تک جو اس طرح کی معاملات جو اس طرح کی عالمی تبدیلی ہوتی وہ اتنا ایفیکٹ نہیں کرتی میں دوبارہ سی سوال کروں گا کیا بانی پی ٹی جناب عمران خان صاحب بھی ہوپ پل ہیں کہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی نورل ٹرم کی آنے کے بعد نہیں انہوں نے کہا کہ میں اپنی جنگ خود لڑکے بہر آؤں گا یہ ان کا باقاعدہ طور پر ہے کہ وہ اللہ کی ذات سے امید ہے اور اپنی عوام سے امید ہے باقی جہاں تک عالمی تبدیلیوں کا تعلق ہے تو میرے خیال سے ہمارے ساتھ اللہ پاک کی ذات بھی ہے اور عوام بھی ساتھ ہے تو یہ میرے خیال سے ریلیٹ کر دیا جاتا جو کہ درست نہیں ہے آج جب آپ میں بات کر رہے ہیں کتنے cases ہیں status کیا کیا ہے اور کتنا ٹائم ہے بہر آن دو چیز یہاں ایک تو آپ پوچھ رہے کہ کتنے دوسرا وہ کب تک بہر آسکتی پہلی بات جو ہے کہ ان کے اوپر جتنے مقدمات ہیں وہ ان کی تعداد تو اس ان میں بہت سار مقدمات بری بھی ہو چک ہیں اور آئے روز آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد کی فیشن کوٹ سے آپ سن رہے ہوتے ہیں کہ سلام